السلام علیکم میرے پیارے دوستو کسی انسان میں اگر دو عادتیں آ جائیں تو اس کی تباہی و برباتی کی کوئی چیز رکاور نہیں بنتی ایک تکبر اور دوسرا حسد اللہ بچاوے رات کو مولی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ رات کو مولی حضم نہیں ہوتی گرم دودھ پینے کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے نظر اور نصیب کا کچھ ایسا اتفاق ہے نظر کو اکثر وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو نصیب میں نہیں ہوتی زید سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خوائش کبھی خوائش نہیں ہوتی کوئی بھی مشمینت اور مشکت والا کام کرنے سے پہلے دودھ میں زیتون ڈال کر پی لو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے پاؤں کو گورا کرنا ہے تو آلو اُبال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھولیں پاؤں گورے ہو جائیں گے بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی اگر کسی سفید کپڑے پر شاہی کا داغ پڑ جائے تو وہاں فوراں چونہ لگا دیں پھر خوشک ہونے پر چونہ جار دیں داغ ختم ہو جائیں گے کچنار کھانے سے شگر سے شفاہ ملتی ہے بوا سیر کو ختم کرتی ہے اور خون صاف کرتی ہے جلد کی بیماریوں کے لئے لا جواب ہے خواتین کے عام امراض سے نجات دلاتی ہے اگر دودھ کا داغ لگ جائے تو پہلے اسے ٹھڑے پانی سے بگو دیں کچھ دیر بعد سابن سے دھو لیں داغ ختم ہو جائیں گے جب بچوں کو یا بڑوں کو ٹیکہ لگوائیں اور وہ درد محسوس کریں تو ٹیکے والی جگہ پر برف کی ٹکور کریں درد فوراں آرام آ جائے گا جو عورتیں زیادہ دیر تک بیٹھی رہتی ہیں ان کو مفتلف قسم کی بیمارییں لاگ جاتی ہیں سیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اور پیٹ بھی نہیں بڑھتا جو موٹے لوگ ہوں سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دبلے ہو جائیں گے رات کو اگر نیند نہ آ رہی ہو تو اپنے پاؤں کی تیل کے تیل سے مالش کر لیں نیند سکون سے آ جائے گی تکیہ کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے صبح نہار موہ آنکھ کھلنے کے بعد کھجور کھالیں میدہ زبردست رہے گا کینسر کے مریض منگ پھلی کا استعمال زیادہ کریں گھر میں سفید رنگ کا پیٹ کروانے سے مچھر بہت کام آئیں گے روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں ناظرین گرامی آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت کمال کا نسکہ جو عزو خاص کو موٹا اور لمبا اور طاقتوار بنانے کا نقصہ چار کترے سونے سے پہلے اپنے عزو خاص پر لگا لیا کریں تمام نقص دور ہو جائیں گے توجہ فرمایا نقصے کے اجزاء سون لیں ہول شافی ہے روگن دارچینی بارہ گرام روگن لونگ بارہ گرام روگن مال کنگنی چوبیس گرام کسٹڈ ایل چوبیس گرام ترقیب بنانے کی تیاری ضرور سن لیں تمام چیزوں کو آپس میں خوب ملا لیں چار کترے روزانہ رات کو اپنے عزو خاص پر مالش کریں چند دن کے اندر اتے قدر سختی ہوگی ایک قوت نمودار ہونے لگے گی لیکن ایک بات کا خیال رکھیں یہ نقصہ استعمال کرنے سے پہلے جریان اطلام ذکاوت حص سرت انزل کا علاج پہلے کریں اور اس کے بعد یہ اہل استعمال کریں زندگی کی تمام بہاریں انشاءاللہ لوٹ آئیں گی گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کے شکیت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو رات کو اس اب گول کا چھلکہ استعمال کریں اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں موسیقی